گوری چلو نہ ہنس کی چال زمانہ دشمن ہے تیرے عمر ہے سولہ سال زمانہ دشمن ہے کچھ پر وہ نہیں سرکار زمانہ دشمن ہے مجھے تم سے ہوا ہے پیار زمانہ دشمن ہے گوری چلو نہ ہنس کی چال زمانہ دشمن ہے تیرے عمر ہے سولہ سال زمانہ دشمن ہے او چانتی اجلی حسینہ تم چھوڑ دعا نہ جانا روکے گا تمہاری راہیں ہم جیسا کوئی دیوانا کوئی لاکھ لگائے پہرے میں چہرے توڑ کے آؤ ہم تیر ملن کی ساتھی میں دنیا چھوڑ کے آؤ گوری چلو نہ ہنس کی چال زمانہ دشمن ہے تیرے عمر ہے سولہ سال زمانہ دشمن ہے کچھ پر وہ نہیں سرکار زمانہ دشمن ہے سبھی دوستوں کو ہمارا پیار محبت اور خلوز برہ السلام دوستو آپ کی پسند کی فلمی نقمیں کشمیری نقمیں گزلیں یا جو بھی آپ پسند کرتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں میں ہوں آپ کا مزمان آپ کا دوست آپ کا ہم سفر انجم نسار آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہمارے جو دوست ہیں منیر نجار صاحب وٹپورا بانڈیپورا سے ہمارے ساتھ جڑتے ہیں انہوں نے کومیٹ لکھا ہے لکھتے ہیں انجم سر اور باقی سبھی سننے والے دوستوں کو میرا پیار برا السلام علیکم والیکم السلام میرے دوست اور اس کے بعد آپ لکھتے ہیں امید ہے آپ لوگ خیرد سے ہوں گے بلکل میرے دوست ہم اللہ کے فضل سے اور آپ لوگوں کی دعا سے بلکل صحیح سلامت ہیں آپ نے ادھت نعرین کی آواز میں نقمہ سننا چاہا ہے ہم آپ کے لئے ضرور پیش کریں گے ارشاد ابن رشید صاحب ہیں ہمارے مستقل صامیہ ہیں یبی انہوں نے سلام لکھی ہے اور یہ ہمیشہ نات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں آج بھی انہوں نے ایک نات شریف کی فرمایش کی ہے تو ہم آپ کے لئے ضرور پیش کریں گے آپ بنے رہے ہیں ہمارے پروگرام میں آپ نے اپنے کومنٹ میں کچھ نام بھی لکھے ہیں یہ ہیں ناتی کا جان طائبہ جان مومن ارشاد اور نصرینہ جہاں میرے دوست آپ شاہر مقام لو لاب سے ہیں اور امتیاز خان صاحب ہیں یہ بھی لکھتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام تو سب سے پہلے ہم ہمارے جو دوست ہیں جہاں یہ ہیں مونیر نجال صاحب ان کے لئے پیش کرتے ہیں ان کی پسند کا یہ خوبصہ رسن اگمہ سنیے اپنی پسند کا این اگمہ موسیقی 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 جب تم مڑے پلٹکے سلپے اس پر ایسے سوٹے جب تم مڑے پلٹکے کالی پتلی کا تکڑا ہائے کالی پتلی کا تکڑا جوں ہٹ جاتا ہو چاند سے مانو ہیرا نکل رہا ہو دوستو آپ نے معصوم فلم سے نگمہ سنا اوڈیت نارین کی آواز میں اب آئیے ناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور سنوانے کے لیے ہماری جو دوست ہیں ارشاد ابن رشید صاحب انہوں نے لکھا ہے اور ارشاد صاحب جب بھی ہمارے پروگرام میں آتے ہیں ہمیشہ نات سننے کی فرمائش کرتے ہیں اور یقیناً اس سے ہمارے اس پروگرام کی چار چاند لگ جاتے ہیں اور باقی جو ہمارے یہاں پہ دوست ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ پروگرام میں بنے رہیں اور ہم ان کے لیے ان کی پسند کے نقمیں ضرور پیش کریں گے تو آئیے ہم ارشاد ابن رشید کی فرمائش پر یہ ناتے نبی سنتے ہیں دینے کا سفر ہے اور میں نمتیدہ نمتیدہ جبیں افسردہ قدم لگ زیدہ لگ زیدہ جبیں افسردہ قدم لگ زیدہ لگ زیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانبِ طعبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانبِ طعبہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پہ چیدہ پہ چیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پہ چیدہ پہ چیدہ کہاں میں اور کہاں اس روزہ اقدس کا نظارا کہاں میں اور کہاں اس روزہ اقدس کا نظارا نظر اس سنت اٹھتی ہے مگر دزیدہ دزیدہ نظر اس سنت اٹھتی ہے مگر دزیدہ دزیدہ دوستو آپ نے نات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا آپ اپنی پسند کے فلمی نگمے ہر روز رات کے ٹھیک دز بجے سے لکھ کر رات کے گیارہ بجے تک ہمارے ساتھ سنتے ہیں پرویز حکیم صاحب ہیں انہوں نے لکھا ہے انجم سر سلام ملک جعوید صاحب ہیں ہمارے مستقل سامیہ ہیں یہ بھی یہ لکھتے ہیں السلام علیکم نصار صاحب پلیز پلی اصول فار می اینڈ آلسو می کلیگز بکاز وی آر آن اٹرپ فلم نکاح بی سلم آگا دل کیار ماں آسوں میں بہ گئے ہم آپ کو ضرور سنوائیں گے اور آپ کی کلیگز کو بھی آپ کی پسند کا یہ خوبصورہ سنگمہ پرویز حکیم صاحب لکھتے ہیں آپ جواب بھی جواب بھی اب نہیں دیتے ہو نہیں میرے دوست ایسا خوش نہیں ہے آپ کا کومنٹ دیکھا تو آپ کو جواب ملا ارشاد سیر صاحب ہیں یہ لکھتے ہیں ڈوگر ہندوارا اور یہ لکھتے ہیں محمد رفیق کی آواز میں کوئی سنگمہ سنوائے دیجئے آپ بنے رہے ارشاد صاحب پروگرام میں ضرور آپ کو محمد رفیق کی آواز میں کوئی نہ کوئی نگمہ سنوائے دیجئے ہیں اسرار میر صاحب ہیں یہ لکھتے ہیں انجم سر اور سمین کو میر زہد کی طرف سے خلوز برا سلام والیکم السلام اور پرویز حکیب صاحب لکھتے ہیں کہ we want to listen song film مقدر کا سکندر آپ بنے رہے پروگرام میں میرے دوست کوشش کریں گے آپ کو آپ کی پسند کا نگوہ سنوائنے کی اور میراج بٹھ ہیں یہ لکھتے ہیں کیسے آپ میں بالکل صحیح سلامت ہوں ایم اینی ہے یہ لکھتے ہیں السلام علیکم انجم سر والیکم السلام اور ایک اور دوست ہیں انہوں نے غزل کی فرمائش کی ہے کسی بھی غزل کی تو ہم کوشش کریں گے آپ کو سنوانے کی آپ بھی بنے رہے ہیں ہمارے پروگرام میں ملک چاوید صاحب لکھتے ہیں شکریہ میرے دوست آپ جب بھی پروگرام میں آتے ہیں ہماری حوصلہ افضائی کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ مدسر بانی صاحب لکھتے ہیں انجم سر میری فرمائش نشر کرنا آپ کل اور ضرور ہم آپ کی جو فرمائشیں وہ پوری کریں گے آپ نے میرے خیال میں شاید آج ہمارے فونن پروگرام میں فون کیا ہے جس کے آج ہم نے ریکارڈنگ کی پانچ بجے سے لے کر شام کے چھے بجے تک تو کل ہم آپ کے لئے ضرور وہ جو پروگرام ہے اس میں آپ کی فرمائش پوری کریں گے آپ سب ہی سنیے گا اس پروگرام کو اور آدل شاہ صاحب ہیں یہ لکھتے ہیں love you for that nots شکریہ میرے دوست اور ارشاد ابن رشید صاحب لکھتے ہیں بہت بہت شکریہ جب میں مدینہ کے ائرپورٹ سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جا رہا تھا تو اللہ قسم میں نے یہی رات وہاں گاڑی میں پڑی آپ نے وہ یاد تازہ کی مجھے رونا آیا اور ریاض سامون صاحب لکھتے ہیں اسلام علیکم انجم سر حوارو میں بالکل صحیح سلامت ہوں اور سعید الطاف بخاری صاحب ہیں یہ لکھتے ہیں اسلام علیکم سر ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے تو میرے دوست اب ہم آپ کے لئے پیش کرتے ہیں یہ خوبصورت سا نگمہ جی ہاں سلمہ آگا کی آواز میں یہ نگمہ سنوانے کے لئے ہمیں ملک چاوید صاحب نے لکھا ہے آپ سنی اپنی پرسند کا یہ خوبصورت سا نگمہ دل کے ارمہ آنسوں میں بہے گئے دل کے ارمہ آنسوں میں بہے گئے موسیقی زندگی ایک پیاس بن کر رہ گئی زندگی ایک پیاس بن کر رہ گئی پیار کے دس سے دورے رہ گئے پیار کے دس سے دورے رہ گئے ہم مفات کر کے بھی چنہاں رہ گئے دل کے ارماں آنسوں میں رہ گئے موسیقی ہر ستم یہ سوچ کر ہم سے گئے ہر ستم یہ سوچ کر ہم سے گئے ہم رفا کر کے بھی چنہاں رہ گئے دل کے ارماں آنسوں میں رہ گئے دوستو آپ نے نکاح فلم سے نقمہ سنا سلم آگا کی آواز میں اور اپنی پسند کے فلمی نقمے آپ ہر روز رات کے دس بجے سے لے کر رات کے گیارہ بجے تک ہمارے ساتھ سنتے ہیں بہت سارے ہمارے دوست ہیں نئے نئے جو ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں انہیں ہم دل کی گہرائیوں سے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں اور میری یہاں پہ گزارش ہے تمام جو ہمارے مستقل سامین ہیں کہ وہ ہمارے نئے دوستوں کو یہاں پہ ویلکم کریں اور اگر آپ کو پروگرام اچھا لگتا ہے تو آپ پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجئے گا سمیر لولابی صاحب ہیں لکھتے ہیں السلام علیکم انجم صاحب والیکم السلام آپ لکھتے ہیں اللہ تعالی آپ کو سہت و سلامت رکھے اور عمر دراز عطا فرمائے اس کے بعد آپ لکھتے ہیں میں فلم نگینہ کا گیت سننا چاہتا ہوں محمد عزیز کی آباز میں گیت کے بول ہیں آج کل جات کچھ اور رہتا نہیں اور آپ لکھتے ہیں کہ میرے ایک روٹھے دوست کے نام یہ گیت ہے جس نے تیس سال کا رشتہ ایک پل میں دو لفظوں سے ختم کیا تو میرے دوست ہم ضرور آپ کے لیے بلکہ آپ کے روٹھے ہوئے دوست کے لیے نقبہ پیش کریں گے آپ سنئے گا اس نقبے کو باقی یہاں پہ ہمارے جو دوست ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اگر وہ اپنی پسند کا کوئی نقبہ سننا چاہتے ہیں تو وہ ہم یہاں پہ ٹائپ کریں ہم ضرور آپ کی پسند کا نقبہ یہاں پہ پیش کریں گے شاہزیہ خان صاحبہ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی ہیں ہماری مستقل سامیہ ہیں یہ بھی ان کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں احسان عارف صاحب ہیں ہمارے مستقل سامیہ ہیں یہ بھی یہ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں ارشاد سیر صاحب ہیں لکھتے ہیں thank you so much انجم اور پرویز حمد لون صاحب ہیں یہ لکھتے ہیں I was out of touch from couple of days اور سعید التا بخاری صاحب لکھتے ہیں بہت بہت مبارک ہو جناب آپ کا اور ملک چویز صاحب لکھتے ہیں thanks نسار صاحب so much for playing this song بٹھ جانا ہے یہ لکھتے ہیں میں آلو سا بانڈی پورا چک مالا سے ہوں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں میرے دوست اور سعید التا بخاری صاحب لکھتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے آمین اور شکریہ میرے دوست اور اب ہم نگمہ پیش کرتے ہیں جی ہاں لولابی صاحب جو ہیں ان کے روٹے ہوئے دوست کے لئے بہت ہی خوبصورت نگمہ ہے یہ نگینہ فلم سے محمد عزیز کی آواز میں سنیے گا یہ خوبصورت سنگمہ آج کل یاد کچھ آرے رہتا نہیں ایک بچ آنکے یاد آنے کے باق آج کل یاد کچھ آرے رہتا نہیں ایک بچ آنکے یاد آنے کے باق یاد آنے سے پہلے چلے آئیے اور پھر جائیے جان جانے کے باق آج کل یاد کچھ آرے رہتا نہیں ایک بچ آنکے یاد آنے سے موسیقی 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 آپ کا نام دل سے نکلتا نہیں دل لگی میں کئی دور جلتا نہیں دل لگی میں کئی دور جلتا نہیں آپ کو بھول جانے کی کوشش بکھی اور ترد آن ہوں میں بھول جانے کے بعد آج کل یاد کچھ آرے ہیں یا نہیں دوستو آپ نے بہت ہی خوبصورت نقبہ سنا محمد عزیز کی آواز میں نگینہ فلم سے اور اب آج یہ نگمہ سنتے ہیں ہمارے جو دوست ہیں میرے خیال میں آج پہلی بار ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں محراج صاحب ہیں جی اور وٹپورا بھانڈی پورا سے ہیں جی انہوں نے پاکیزہ فلم سے نگمہ سننا چاہا ہے بہت ہی خوبصورت نگمہ ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ جو نگمہ ہے یہ جو پکچر ہے پاکیزہ کچھ وجہات کی بنا پر یہ پہلے روک دی گئی تھی اور پھر بہت برسوں کے بعد پھر سے اس پر کام شروع ہو گیا تھا اور جب اس پر پھر سے کام شروع ہوا تب اس کی جو ہیروائن ہیں جنہیں ٹریجڈی کوئن بھی کہا جاتا ہے میرا کماری تو ہم دنوں کو ایک حساب سے ان کی عمر ڈل چکی تھی تو بات میں یہ کیا گیا کہ اگر آپ دیکھیں اس نگمے کو تو اس میں زیادہ تر قدرت کے نظارے دکھائے گئے ہیں کیونکہ ان کی صورت اس وقت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی کیونکہ وہ شراب بہت زیادہ پیتی تھی کچھ پرسنل اس کے لائف میں بہت زیادہ پرابلمز ہو چکی تھی خیر یہ نگمہ جو ہے بہت ہی خوبصورت نگمہ ہے کمال امروی جو ہیں اس فلم کے ڈریکٹر ہیں تو ان کے ساتھی تھوڑی بہت انبن ہو چکی تھی بلکہ وہ مینہ کماری کے حسابن بھی تھے نگمہ ہے بہت ہی خوبصورت ہم آپ کو سنواتے ہیں باقی جو ہماری یہاں پہ دوست ہیں ساکب فازلی صاحب ہیں میرے خیال میں یہ بھی آج پہلی بار ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں انہوں نے جگجی صنگ کی آباز میں نگمہ گزل سننی چاہی ہے ہم کوشش کریں گے آپ کو میرے دوست آپ کی پسند کیجئے گزل سنوانے کی اور میراج بٹھ ہیں یہ وٹ پورا بانٹی پورا سے ہیں اسرار امیر صاحب ہیں ہمارے مستقل سامیہ ان سے میری گزارش رہے گی کہ آج اگر ہم ہمارے نئے دوستوں کی فرمائش پوری کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا بلکہ یہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ بھی ہے کہ ہم سب سے پہلے ان دوستوں کی فرمائش پوری کرتے ہیں جو پہلی بار ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور ہمارے دوست جو ہیں ارشاد ابن رشید صاحب انہوں نے ایک شیر یہاں پہ لکھا ہے میں کوشش کروں گا پڑھنے کی اور اگر مجھ سے گلتی ہوتی ہے تو آپ مجھے معاف کیجئے گا اور میری گلتیوں کو نظر انداز بھی کیجئے گا آپ لکھتے ہیں او آسمان والے شکوا ہے زندگی کا او آسمان والے شکوا ہے زندگی کا سن داستان غم کی افسانہ ہے بیبیسی کا نگمہ سنتے ہیں پاکستہ فلم سے بہت ہی خوبصورت نگمہیں سنیے گا چلتے 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 کیوں ہی کوئی مل گیا تھا سر راہ چلتے چلتے سر راہ چلتے چلتے وہی تھمکے رہ گئی ہے وہی تھمکے رہ گئی ہے میرے رات جلتے جلتے میرے رات جلتے جلتے جو کہی گئی ہے مجھ سے جو کہی گئی ہے مجھ سے وہ زمانہ کہہ رہا ہے وہ زمانہ کہہ رہا ہے یہ فسانہ یہ فسانہ بن گئی ہے یہ فسانہ بن گئی ہے میری بات چلتے چلتے میری بات چلتے چلتے یوں ہی کوئی مل گیا تھا یوں ہی کوئی مل گیا تھا سر راہ چلتے چلتے سر راہ چلتے 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 چ دوستو آپ نے پاکیزہ فلم سے نقمہ سنا جی ہاں لیتا مگیشکر کی آواز میں بہت ہی خوبصورت نقمہ آئیے اور بہت سارے دوست ہیں یہاں پہ جو اپنی پسند کا نقمہ سننا چاہتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ہمارا چھوٹا سا فارمیٹ جو ہے اسے فالو کریں ہم آپ کے لئے آپ کی پسند کا نقمہ ضرور پیش کریں گے ہمارے ایک اور دوست ہیں پہلی بار میرے خال میں یہ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں مہراج بھٹھ ہیں ان کا نام اور انہوں نے محمد رفیق کی آواز میں ایک غزل کی فرمائش کی ہے ہم آپ کے لئے ضرور پیش کریں گے میرے دوست لیکن آپ پلیز یہ بھی ذرہ لکھیں کہ آپ کہاں سے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ آج ہمارے ہیلو فرمائش کی پروگرام جو ہے ہمارا ہیلو فرمائش جو کہ آپ کی فون کالے سے ترطیب جیا جاتا ہے تو اس کی آج ریکارڈنگ ہو چکی ہے تو یقین بانیے بہت سارے دوستوں نے ہمیں فون کی اور کچھ گیر ریاستی ہمارے سننے والے بھی ہیں انہوں نے بھی فون کیا ہمیں تو کل رات کے دس بجے ہم وہ پروگرام آپ کے لئے پیش کریں گے آپ سننا نہ بھولیے گا اور اگر آپ اس پروگرام میں فون کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام میں آپ شریک ہونا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو ہمیں فون کرنا پڑے گا جی ہاں ہر سنیجر کو ہم اس کی ریکارڈنگ کرتے ہیں پانچ بجے سے لے کر شام کے چھے بجے تک تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگتا ہے تو آپ پلیز اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ باقی جو ہمارے دوست ہیں آپ کے ہمارے وہ سب اس پروگرام میں شامل ہو جائیں نگمہ سنتے ہیں گزل ہے یہ محمد رفیق کی آواز میں ہماری جو دوست ہیں میرے خیال میں پہلی بار یہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں میرے راجبرد صاحب ہم آپ کو سنواتے ہیں سنیے گا جس رات کے خواب آئے وہ خوابوں کی رات آئی جس رات کے خواب آئے وہ خوابوں کی رات آئی شرمہ کے جھکی نظریں موٹوں پہ وہ بات آئی جس رات کے خواب آئے وہ خوابوں کی رات آئی پیغام بہانوں کا آخر میرے نام آیا پھولوں نے دعائیں دی تاروں کا سلام آیا تاروں کا سلام آیا آب آئے تم محفل میں آب آئے تم محفل میں نغموں کی برات آئی جس رات کے خواب آئے وہ خوابوں کی رات آئی یہ مہکی ہوئی ذل پہ یہ بہکی ہوئی سانسیں ریندوں کو چھرا لیں گی یہ نید بھری آنکھیں یہ نید بھری آنکھیں تقدیر میری جاگی جنت میرے ہاتھ آئی جس رات کے خواب آئے وہ خوابوں کی رات آئی دوستو اپنی پرسند کے فلمی نگمے آپ ہر روز رات کے ٹھیک دس بجے سے لے کر رات کے گیارہ بجے تک ہمارے ساتھ سنتے ہیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہمسفر آپ کا مذبان انجم نصار اب آئیے جگجی سنگھ کی آواز میں گزل سنتے ہیں ہمارے جو دوست ہیں ساکیب فاضلی صاحب انہوں نے اس کی فرمائش کی ہے اور میرے خال میں یہ بھی آج پہلی بار ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں دل کی گھرائیوں سے اور باقی جو ہمارے یہاں پر دوست ہیں ان سے میری گزارش ہے بلیز آپ اس پروگرام کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ باقی جو دوست ہیں وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکیں آپ اپنی پسند کا کوئی بھی نگمہ یہاں پہ سن سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ آپ اپنے پسندیدہ نگمے کے بول یہاں پہ لکھیں فلم کا نام لکھیں اور یہ لکھیں کہ وہ نگمہ جو کس سنگھر نکھایا ہے تو ہم آپ کے لئے ضرور آپ کے لئے وہ نگمہ پیش کریں گے اور نانک سنگھ نلوہ ہیں ہمارے مستقل سامیہ ہیں یہ بھی ترال سے ہمارے ساتھ جڑتے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کا بھی ہم کھیر مقدم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں لطیب خان صاحب ہیں لکھتے ہیں السلام علیکم صاحب والیکم السلام اور الطاب بابا صاحب لکھتے ہیں صاحب ایک شیر سنا دو تو ٹھیک ہے میرے دوست میں کوشش کروں گا آپ کو ایک شیر سنانے کی آپ سنیے گا ایک پل کا احسان بن کے آتے ہو تم ایک پل کا احسان بن کے آتے ہو تم دوسرے ہی پل خواب بن کے اُڑ جاتے ہو تم جانتے ہو کی ڈر لگتا ہے تنہائی سے مجھے جانتے ہو کی ڈر لگتا ہے تنہائی سے مجھے پھر بھی بار بار تنہا چھوڑ جاتے ہو تم تنہا چھوڑ جاتے ہو تم اے خدا ریت کس دیرا کو سمندر کر دے اے خدا ریت تکے سہرا کو سمندر کر دے اے خدا ریت تنہا چھوڑ جاتے ہو تم تنہا چھوڑ جاتے ہو تم تجھ کو دیکھا نہیں محسوس کیا ہے محسوس کیا ہے محسوس کیا ہے تنہا چھوڑ جاتے ہو تم تنہا چھوڑ جاتے ہو تم محسوس کیا ہے محسوس کیا ہے ہلو فرمائش کے سامین ہیں تو میری یہاں پہ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس نئے دوست کو ویلکم کریں ہمیں اس پروگرام میں اور یہ لکھتے ہیں سر ندیہ کے پار فلم کا کوئی گانا سنا دیجئے ہم کوشش کریں گے میرے دوست آپ بنے رہے پروگرام میں آپ کی پسند کا نگمہ آپ کو ضرور سنوائے جائے گا اور اسرار میر صاحب لکھتے ہیں مستقل سامین ہونا بھی شاید ٹھیک نہیں ہم انجم سر کی آواز سننے کے قائل ہیں ورنہ ہم بھی عدیم الفرصت لوگ ہیں بہت دکھ ہوتا ہے جب ہماری فرمائش پوری نہیں ہوتی ہے تو اسرار میر صاحب کیا کہوں میں آپ کو بس یہی کہوں گا کہ روٹ جانا تو محبت کی علامت ہے مگر کیا خبر تھی وہ اس قدر خفا ہو جائے گا مگر کیا خفا ہو جائے گا آگے ذرا دیکھ تو تیری خاتل ہم کی طرح سے جیئے آنشو کے تھاگے سے سیتے رہے ہم جو زخم سونے دیئے چاہت کی میں دل میں غم پیرہ لے کر قسمت سے کھیلا جوا دنیا سے جیتے پر تجھ سے ہارے یوں کھیل اپنا ہوا اے پیار ہم نے کیا جس طرح سے اس کان کوئی جواب اے پیار ہم نے کیا جس طرح سے اس کان کوئی جواب ذرا تھے لیکن تیری لوں میں جل کر ہم بن گئے آفتہ ہم سے ہے زندہ وفا اور ہمی سے ہے تیری میں پھر جوا ہم جب نہ ہوں گے ترولوں کے دنیا دھوڑے گی میرے نشان بے پیار کوئی کھلانا نہیں ہے ہر کوئی لے جو خرید میری طرح زندگی بھر تڑپ لو پھر آنا اس کے قرید ہم تو مسافر ہیں کوئی سفر ہو ہم کو گزر جائیں گے ہی لیکن لگایا جو داو ہم نے وہ جیت کر آئیں گے ہی وہ جیت کر آئیں گے ہی وہ جیت کر آئیں گے ہی روحٹ ورمہ صاحب ہیں ہمارے نئی لسنر ہیں آج پہلی بات جڑے ہیں ہمارے اس لائی پروگرام میں ان کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں انہوں نے ندیہ کی پار فلم سے نگمہ سننا چاہا ہے ہم آپ کو سنواتے ہیں اظہر و دین ہے ایک اور ہمارے نئی لسنر ان کا بھی دل کی گیرائیوں سے ہم خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام میں اور یہ لکھتے ہیں اظہر فرام دلی دلی سے ہیں ہماری یہ دوست اور آپ نے نگمہ سننا چاہا ہے ہم آپ کو ضرور سنوائیں گے مون لائٹ آل بم سے آپ نے یہ نگمہ سننا چاہا ہے تو آپ بنے رہیں ہمارے پروگرام میں ہم ضرور آپ کی فرمائش پوری کریں گے اور آپ سے میری گزارش ہے آپ جو نئی نئی لسنر ہیں ہمارے پلیز آپ ہمارے پروگرام کو شیئر ضرور کیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کی طرح کچھ اور نئی دوست ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو جائیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لوگ پسند کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام میں شامل ہو جائیں اور اب نگمہ سنتے ہیں ندیہ کے پار فلم سے بہت ہی خوبصورت نگمہ ہے یہ ہم لطا اور جسپال سنگ کی آوازوں میں سنیے گا موسیقی موسیقی ھے ہمیں مان بھرمائے نینباد یہ دگریہ کہیں گئے جو تہر دن جائے گا گزر گڑی ہاں کن دے آنکن تے کون دی سامنے لے کے کلار بٹن ہی آنکن دے پہلی بار ہم نکنے ہے گھر کسی انجانے سکھ ہو انجانے سے پہچان بڑے گی تو مہت اٹھے گا توڑا انگ ہو تنگ کرنے کا تو سناتا ہے گجریہ تنگ کرنے کا تو سناتا ہے گجریہ دوستو اپنے نجیہ کی پیار فلم سے بہت ہی خوبصورت ہو کہنا سنا آئیے اب ہمارے جو ایک اور دوست ہیں پہلی بار ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں ازار الدین صاحب ڈلی سے ہمارے یہ دوست ہیں انہوں نے آلبم مون لائٹ سے نگمہ سننا چاہا ہے علی گھٹیا کی آواز میں گھٹیا کی آواز میں تو ہم آپ کو سنواتے ہیں سنیے گا آپ کی پسند کا یہ خوبصورت سنگ بھائی ہو موسیقی 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 There's something bout you so addictive, had me needing more Yeah, I just wanna hold you, baby, you the one I want I know I've said this all before, but I'll say it again You the only one I want, and girl, I can't pretend I remember cloudy days we cuddled in my bed The thought of losing you just makes no sense inside my head You the reason I believe that love is real Ain't nobody make me feel the way you make me feel Darling, tell me, is it real? Or was I lying to myself just to make it feel so real? Ain't nobody gon' want you like I love you Ain't nobody gon' want you like I want you Ain't nobody gon' trust you like I trust you Ain't nobody gon' Ain't nobody gon' Ain't nobody gon' Love you like I love you Ain't nobody gon' Trust you like I trust you Ain't nobody gon' Want you like I want you Ain't nobody gon' Want me I can't love nobody anymore You the only one that I ever want I compare her to you She has never won Now I wanna just be all alone No body love me like you I can't love nobody back You remind me of the moon Cause every night you coming back What am I supposed to do If I'm so in love with you I can't get over you I can't get over you Since you left me every night I go stare at the moon Wishin' it was you And I had something we would do I didn't know I'm so raises I don't know You just don't know How many of you can't get over you We never want you to get over me There comes You can still I don't know You can't get over you خاص طور سے ہم یہ نگمہ جو ہے ان سبھی دوستوں کو سنواتے ہیں جو کسی وجہ سے اپنی پسند کا نگمہ پروگرام میں نہیں سن پاتے ہیں تو آج بھی کچھ ایسے دوست ہیں جن کی فرمائش ہم پوری نہیں کر پائے ہیں تو ان کے لیے ہم یہ نگمہ انہیں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے آپ سبھی سنیے اس نگمے کو بہت ہی خوبصورت نگمہ ہے یہ محمد رفیق کی آواز میں اور ایک اور دوست ہیں ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے تھے انہوں نے محمد رفیق کی آواز میں نگمہ سننا چاہا تھا تو ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ اس نگمے کو سنیں بہت ہی خوبصورت نگمہ ہے یہ اور ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا آپ سنیے گا کچھ الگ تھا کہنے کا انداز ان کا کہ سنا بھی کچھ نہیں اور کہا بھی کچھ نہیں کچھ اس طرح بکھرے ان کی پیار میں ہم کچھ اس طرح بکھرے ان کی پیار میں ہم کہ ٹوٹا بھی کچھ نہیں اور بچا بھی کچھ نہیں موسیقی 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 کرتے نہ جو بہانہ نزدیک کیسے آتے یہ واصلہ یہ دوری ہم کی اس طرح مٹاتے ہاتھوں میں تم نہ لیتے جب ہاتھ ہی ہمارا اس بے قرار دل کو ملتا کہاں سہارا موسیقی 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 یہ بال بکھرے بکھرے گالوں پہ یوں نہ ہوتے یہ ناغ کالے کالے بھولوں میں یوں نہ سوتے یہ رات کا اندھیرا دن سے گلے نہ ملتا علفت کا شوخ گنجا ایسے نہ دل میں کھلتا اے یوں روٹھو نہ ہسی نہ میری جان پہ بن جائے گی میری جان پہ بن جائے گی اے یوں روٹھو نہ ہسی نہ موسیقی موسیقی آؤ قریب آؤ پلکوں پہ بیٹھ جاؤ آگوں میں جھوم جاؤ دل میں میرے سماؤ اب موسکرہ کے گہدو ہم تو خفا نہیں ہے ایک دل ہے ایک جان ہے ہم تم جدا نہیں ہے اے یوں روٹھو نہ ہسی نہ میری جان پہ بن جائے گی میری جان پہ بن جائے گی یوں روٹھو نہ ہسی نہ موسیقی